السلام علیکم ورحمت اللہ اس کو خریدہ ہے تاکہ اس کو ازاد کر سکوں کیونکہ یہ پڑھنے والا ویسے بھی نہیں ہوتا یہ کیڑے مکوڑے کھانے والا ہے پریشان ہے اللہ کی رضا کے لئے اس کو میں ازاد کروں گا بہت نایاب اور بہت ہی خوبصورت اس کے شکار پر بھی پبندی ہے وائلڈ لائف کی طرف سے اس کے شکار پر بھی پبندی ہے کسی کو بھی خشکار کی جاتا نہیں نائی کرنا چاہیے ایسے پیارے خوبصورت نایاب پرندے سے پبندی بھی جائز ہیں اور ہم اجتماس کرتے ہیں عوام کو برائے مہربانی ایسے سے پرندے کو ضائع ہونے سے بچائیں کیونکہ بہت ہی کم تغاد میں رہ لیا ہے اس کا مستقبل انتہائی خطرے میں ہے اس بچے سے میں نے سور بھی کا خریدا ہے اس کو ڈرا کے تم کہا کہ بھائی یہ جو ہے نا آپ کو وائلڈ لائف پھلے پکڑ کے لے جائیں گے مجھے دے دوئی تاکہ اس کو میں ازاد کر سکتا ہوں نیٹس سے معلومات تر گئے تو پھلا جا سکتا ہے لگل یہ کئی مشکل ہے زیادہ چانسز اس کے مر جانے گئے لہذا اس کو ازاد کرنے ہی میں بہتری ہے نا جی فرکان سامنے آجاؤ اسے پکڑو اور اس کے آخری ویڈیو بناو آخر نمات کیمرے کی آنکھ سے چائد کر لیتے ہیں اس کو ازاد کر لیتے ہیں یہ ہے جی فرکان راج پوتر اس کے نام سے چینل ہے اگر نہ بھئی اس کو ماشاءاللہ بھئی سوریلی آواز نکالی ہے بسم اللہ آرام سے بھئی نکسان نہ پہنچیں کھڑو ایک منتر آخری تصیر بناو دو یہ ہے اس کی ماشاءاللہ سبحان اللہ وابحمدہ سبحان اللہ مغرب کے ازان ہونے والی ہے جلد جلد اس کو ازاد کرتے ہیں تاکہ یہ کچھ کھا پی کے آرام کر سکے شلو جی اللہ حافظ چھوڑ دو جی سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شلو جی جا جاو جی جاو جی خوش رہو عباد رہو اگر پسند آئی ہو ویڈیو اس کو سبسکرائب کریں شیئر کریں بیل آئیکون پریس کریں تاکہ ہماری نئی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں مالکم السلام علیہ وسلم